موسیقی 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 ہیں اور اس کے علاوہ دنیا کے کسی خطے میں بھی جو بھی پاکستانی موجود ہیں یہ قانون اس کے ان کے اوپر بھی اطلاق ہوتا ہے ہم ڈیٹیل میں جائیں گے اس کے بارے میں بات کریں گے کہ ہم کیسے بچ سکتے ہیں آن لائن فروڈ سے کیسے ہم بچ سکتے ہیں تھرٹ سے کیسے ہم بچ سکتے ہیں کہ ہمارے جو اپنے ایک پریویسی ہے اس کو بھی کروس نہ کرے اور ہمیں بلیک میل کرنا شروع کر دے سو اس کے لیے جو ہمیں دعوت دی ہیں ہمارے پاس ایکسپرٹ سائبر لاز کے حوالے سے بیٹھے ہیں یہ نام مسٹر حامل لطیف صاحب ایڈوکیٹ آئی کورٹ کیسے ہیں جا آپ پہلیے سے ہم کہتے ہیں حامل لطیف صاحب دنیا کے مختلف مالک میں جاتے رہتے ہیں جیپین میں بھی اور انگلینڈ میں بھی اور کینیڈا میں دنیا بہت سے مالک انہوں نے دیکھے ہیں اور ان کی اپنی جو ایڈوکیشن وہ بھی انگلینڈ کی ہے سو اس حوالے سے ان کا جو ایکسپوریر ہے وہ آپ انٹرنیشنل بھی کہہ لیں بہت زیادہ ہے اور بہت ہلکفل ہوں گے آپ کو اپنے ایکسپورٹیز دینے کے لیے ہماری ساتشیر رکھتی ہیں نائلہ شویب اور کوپرٹ لاو انگلین کی ایکسپورٹیز ہیں یہ بھی کینیڈا سے آئی ہیں ہم آپ دونوں کو اپنے پروگرام میں کچھ امریت کے آتے ہیں ویلکم اور آپ ہمارے پروگرام میں اگر کال کرنا چاہتے ہیں سپیشلی اس سبجیکٹ سے تو آپ کال کر سکتے ہیں 486-5653 اور 486-5654 پہ آپ کال کر کے پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں حامل صاحب جی جی اس سے پہلے کہ کیونکہ پروگرام عوامر قانون ہے اور ہم نے عوام تک جانا تو ان کو سمجھانا ہوتا ہے سب سے پہلا جو آن لائن فراد ہوتا ہے جب ہماری خواتین بچاری گھر کے کام کاج میں بزی ہوتی ہیں اور اس کے بند کا جی چاہتا ہے کوئی ایک اینار ہے کوئی خوبصورت لباس پہنے اچھی لگے ہیں کوئی اچھا میک اپ کا سامان ہو کیونکہ آپ بھائی صاحبان تو مرد صاحبان تو بڑے بزی ہوتے ہیں تو وہ ایک ویب سیٹ دیکھتی ہیں وہ جس کا سپوفنگ کا شکار ہو جاتی ہیں ویب سیٹ پہ دکھایا کچھ جاتا ہے آتا کچھ ہے اور اکسا خواتین اس کا شکار ہوتی ہیں تو ایسے آن لائن فراد کے بارے میں ذرا ڈیٹیل سے بتائیں یہ کیسے کیا جاتا ہے اسے کیسے بچا جا سکتا ہے جب تک پاکستان میں سائبر کرائم لا نہیں تھا تو یہ فراڈ اگرچہ ابھی بھی زوروں پہ ہے لیکن اس ٹائم پہ یہ سمجھنے کہ اس کا سنامی تھا فراڈ کا ابھی کچھ حد تک کنٹرول ہو چکا ہے لیکن میرا مشورہ یہ ہے کہ آن لائن شاپنگ ان ممالک میں بہتر رہتی ہے جہاں پہ قوانین میں سختی اور قوانین میں سٹرکنس ہے پاکستان جیسے ملک میں جہاں پہ کہ ابھی ہم ای ٹکنالوجی کی بات ضرور کرتے ہیں لیکن چونکہ ہمارے پاس پروپر بیک اپ نہیں ہوتا یعنی ایک خاتون جو ہے وہ آن لائن اس کے ساتھ فراڈ ہو گیا وہ بچاری جب سوچے گی میں اس کو کہاں پہ ایکسس کروں کیسے کروں کیسے پیسے واپس لوں تو میرے خیال میں کہ ہمیں بیسیتیں لائر ہم یہ مشورہ دیں گے کہ آن لائن شاپنگ سے بہتر یہ ہے کہ آپ فیزیکل شاپنگ کریں پہلی بات تو یہ ہے لیکھتا ہے آپ کو آن لائن ریاب سو کریں نہیں دیکھیں اس میں بڑے اچھے اچھے بھی لوگ ہیں جن کا بڑے ٹرسٹ پر دیا اس میں بڑے بڑے سٹورز بھی ہیں تو وہ سٹورز کے ساتھ یعنی کہ آپ ان ریلایبل سٹورز کے ساتھ آن لائن شاپنگ کر سکتے ہیں اچھا اس میں ریلایبل سٹورز کے اس بارے میں آپ کو بتاتا چلوں یہ بات پھر آج جیسے آپ نے آغاز میں کہا کہ جو سپوفنگ ہے کہ جو ملیشیس انٹینٹ ہے جو بدنیتی ہے کہ ایک سٹور آپ میں کوئی بھی ہم نام نہیں لے تھے کوئی اے بیسی سٹور لے ہیں دنیا میں جو مشہور سٹورز ہیں وہ سٹور آپ کو نظر آتا ہے کہ وہ ہی سٹور ہے لیکن وہ سٹور وہ ہوتا نہیں ہے کسی اور نے فیک بنائی ہوتی ہے جیسے آپ پاکستان میں جسے آپ لوگ جسے ریپلیکا آپ کہتے ہیں کپڑے لیتے ہیں یہ ریپلیکا میں نے لے لیا ایسے ہی without the intent of that genuineness ایک ویب سائٹ جو ہے کسی اور نے بنا دی اسی سٹور کے نام کے ساتھ ملتی جلتی وہ ویب سائٹ اٹریکٹ کر رہی ہے اور تروں ویب سائٹ کو نام تو پڑھنا نہیں ہے اوپر اس نے باہر میں تو جانا نہیں ہے کہ what she's writing what is this www اسے کوئی اس کو نہیں دیکھنا کہ یہ جو بیک اپ پہ کیا آ رہا ہے وہ جو ویب سائٹ ہے وہ اوریجنل نہیں ہے یہ بھی ایک فراڈ کے ایک نئی نوئیت ہے جس کو سپووفنگ ازم میں بیان کر دیا ہے لاب اس کو ہوتا ہے کیونکہ ہمارے قانون میں جو سیکشنز ہیں تقریباً پچاس یا اکرامن سیکشنز ہیں تو میں اس میں گزارش کروں گا کہ آپ سب سے پہلے اگر جو لوگ آن لائن چیزیں خریدنے کے شوق رکھتے ہیں وہ پہلے سرچ کریں کہ whether this website is genuine or not اچھا اس سے میں تو آپ سے بعد میں پوچھوں گا نا کہ genuine ہے کہ نہیں کیسے دیکھیں گے آپ مجھے بتائیں کہ چونکہ ابھی ہم یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور جب بھی بات کی جاتی ہے تو پاکستان کے حالے سے بات کی جاتی ہے you live most of your life in USA and Canada وہاں پر بھی ایسے ہوتا ہے کافی زیادہ ہوتا ہے لیکن اتنا سٹرک نہیں ہوتا ہے ایمین کینیڈا میں آپ لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ کون سی سٹورج رلائیب ہے کان سے آپ جیسے آپ جیسے انہوں نے بولا کہیں بھی آپ آن لائن شاپنگ کرے تو پتا ہوتا ہے کہ رول وائیڈ برینڈز ہیں آپ زارہ لے لیں ایچ نم نے لیں یہ تو یو ایس میں یورپ میں کافی ویل نون برینڈز ہیں یہاں پہ وہی جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں آپ ترسس نہیں کر سکتے کافی چیزیں آپ آن لائن آگئی ہیں سب کے پاس انٹرنیٹ ایزلی ایکسیسیبل ہے سب کے پاس فونز ہیں وائی فائ ہے تو اب لوگ سیترا چیک نہیں کرتے کہ یہ ریلائیبل ہے یعنی بس وہ آن لائن اوڈر کرتے ہیں ان کو لگتے ہیں کہ گھر کے پائر آ جائے گا جیسے اب انہوں نے کہا ہے کہ ریپلیکاز کے حوالے سے تو ریپلیکاز نے بھی کائن اف ایک لیگل شیپ لے لی ہوئی یار لوگ ایون کے جیسے آپ بڑے برینڈز ہیں جو بڑے برینڈز ہیں وہ ان کو بھی سو کیوں نہیں کرتے کہ یار آپ نے ہم سے ملتا جو دا نامرہ کے لیے ہے اور آپ ہمارے ہی ریپلیکاز بنا کر بیچ رہے ہیں کیا سا وہاں پر بھی ہوتا ہے ریپلیکاز ناٹ اتنا زیادہ پرامننٹ نہیں ہوتا لیکن چھوٹی کمپنیز کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے بڑی برینڈز کے ساتھ اتنا اللاود نہیں ہوتا اچھا اچھا حمد صاحب آپ بتائیں کیسے میں بچوں مجھے کیسے پتا کے اس میں ان کی بات کو ایڈ کروں گا آگے ریپلیکاز بعد ایک اور نئی چیز جو کہ میں دیورنگ ریسرچ میں نے دیکھی تھی جو ریجنل کمپنیز جیسے آپ نے کہا کہ بڑی کمپنیز سو کیوں نہیں کرتی this is a new dimensional ایک نئی چیز اس پر نظر آتی ہے بیسکری یہ میں جتنے نظرین آج دیکھ رہے ہیں ان کی اطلاع کے لیے بتانا چکا فر فر در انفرمیشنز کہ بڑی کمپنیز یہ ریپلیکا کو لانچ کرتی ہیں بڑی کمپنیز یہ ریپلیکا کو لانچ کرتی ہیں اس کو ابھی آپ نے چھوڑنا نہیں ہم نے اس کو بقاعدہ چھیڑنا ہے پہلے کال لے لیتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم جی والیکم اسلام جی میں ملک اسمان بات کر رہا ہوں جی پشاور سے جی اسمان بھائی کیا سال ہے میرے بھائی آپ کا سر میرا میرا ایک قزن ہے یہاں پہ پشاور سینٹرل جیل میں ایک سال ہو گیا میرے بھائی آپ تلوین کی آواز بند کر دیں ایک مٹ بھائی آپ تلوین کی آواز بند کر دیں تب آپ کی بات بھی سمجھ میں آئے گی آپ بولیں آپ تلوین کو آف کر دیں یا آواز بند کر دیں پھر آپ سوال کریں گے تو مجھے سی طرح سمجھ میں آئے گا آواز آپ کی بھی مجھے کلیر نہیں آ رہی سر بھائی آپ اپنا تلوین بند کر دیں تو آپ کو آواز کلیر آئے گی ٹھیک ہے سر اچھا میں ذرا یہ لائف صاحب جو بیٹھے ہوئے ان سے یہ question کرنا چاہتا ہوں کہ اس کا اب اس نے جو ہے ایک خاتون کی تصویریں جو ہیں وہ اس کے husband کو send کر بھی تھی لیسنجر کے ذریعے اس نے public نہیں کی تو اس میں کتنی سزا بنتی ہے جیس کی اچھا ٹھیک ہے یہ میرا پہ ٹھیک ہے ان کا سوال یہ ہے مگر یہ ہے نا کہ آپ دیکھنا پڑے گا یہ کب کی بات ہے کب آپ کی cousin کو پکڑا گیا پولیس نے کب پکڑا ہے یہ ایک سال پہ ایک سال ہو گیا ایک سال ہو گیا یعنی کہ انہوں نے ان کے خانون کو تصویریں بھیج کر blackmailing کی threat دی تھی کیا نہیں سر وہ affair sound کا آپس میں affair sound کا آپس میں ٹھیک ہے جی ہم اس matter کو take up کریں گے ابھی ہم بات پوری کر لیں تو یہاں پر ایک اس program میں جو question آیا بڑا sensitive ہے ایک چھوڑی سی break لیتے ہیں break کے بعد ہم آپ کے اس question کو address کریں گے welcome back program عوام اور قانون اور سیبر کریمز کے والے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے آپ کو یاد ہوگا جو اکثر دیکھ رہے ہیں کہ جب ہم صفحہ پلٹتے تھے گلزار صاحب کا ایک شیر بھی میرے ذہن میں یاد آگیا شیر تو بعد میں سناؤں گا جب میں صفحہ پلٹتے تھے ایک صفحہ کا ذائقہ ہماری زبان پر آتا تھا جب سے ایک امبا کمپیوٹر آیا اس ذائقہ کو بھی ہم ترس گئے ہیں دیتے ہیں جی ایک ٹیلی فون کال جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم جی اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم جی والیکم اسلام ہلو اسلام علیکم والیکم اسلام سیر کیسے جی الحمدلہ جی کیا سوال ہے آپ کا سیر میں اگرہ بات کرنی ہوں رہول پیسی سے جی جی ہلو جی جی آپ کے آواز آ رہی ہے کیا سوال ہے آپ کا جی جی سر سر میں بھی اپنا ایک ایشو یہاں پہ آپ کے ساتھ ایک شیئر کرنا چاہ رہی ہو میرے ساتھ بھی ایک پرابلم ہوئے ہیں بتائیں سر میرا یو بیل راہل پنڈی میں ایکاؤنٹ تھا نا ٹھیک تو آج صبح ارلی مارننگ مجھے ہیڈ آفیس کراتی سے کال آئی ہے کہ آپ کے ایکاؤنٹ کو ہیک کر دیا گیا اور آپ کے ایکاؤنٹ سے ٹرانزیکشن جا رہی ہیں پرچھے نکالی دیا رہی ہیں ایک آیا آپ نے اعلاؤ کیا ہوئے ہیں اچھا اچھا ٹھیک ٹھیک پھر آپ کیا بہت کم آ رہی ہیں آپ کا سوال میں نے سون لیا آپ کا ایکاؤنٹ ہیک ہوا یو بیل سے آپ کو گول آئی کہ آپ کے وہاں سے پیسے نکالے گئے ہیں جی جی اب آپ اس کے جاننا چاہرے ہیں اس کی ریمیڈی گایا تھے کہ میرے مچ آپ کا سوال ہم نے سمجھ لیا ہے پہلے ایک سوال ہے پھر اس سوال کو ٹیک اپ کریں گے بعد میں اس سوال کو ٹیک اپ کریں گے کبھی آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ آپ کے اکاونٹ ایک ہوا ہے میرے ساتھ یہاں پہ نہیں ہوا ابھی شگر ہے لیکن بیک ٹورنٹو میں ہوا ہے لیکن میرے اکاونٹ سے پیسے کوئی نکال رہا تھا اچھا میرا کارڈ گم ہو گیا تو کسی نے مشیر ایٹی ایم پہ جا کے آہستہ آہستہ پہلے تھوڑا سا امانٹ تھا میں آہستہ آہستہ زیادہ ہوتا گیا اور مجھے آج کچھ سب کچھ الیکٹرونک ہو گیا تو میں آن لائن سٹیٹمنٹ چیک کرتی تھی تو آہستہ ایسی وراء کے لارے اتنا ایزی ہو گیا کہ اس کے پاس اپنا پینڈ ہاک کرنا اپس پیشلی کردی کرتے ہیں تو کوئی بھی آپ کو آہزی ہو گیا کہ آپ کوئی بھی چیز ہاک کر سکتے ہو تو اس نے پیسے نکالے مگر وہاں پہ اچھی بات یہ جو میرا بینک تھا انہیں ہیں لیگلی لیگل طور پہ جا پہ ایٹی ایمز جا پہ کرڈ ڈیوز کیا ان کو ٹرک ڈاؤن کر کے تو میں نے پیسے کامپنسیٹ کیے اچھا پیسے کامل ساکتی ہے ہاں جی وہ آبیس کی انویسکیشن کے بعد اچھا آپ کے کارڈز گیرہ بھی ہاں پر انشورد ہوتے ہیں ہاں جی انشورد ہوتے ہیں آمد صاحب کیا ایسی ایڈیل سیچویشن یہاں پر بھی ہے جی بالکل جو بینکنگ ٹرانسکشن جتنی بھی ہیں بینکنگ لازز جو سائی برپرام لازز اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں اگر آپ کے پیسے آپ کے انٹینٹ کے بغیر کہیں نکل گئے ہیں اور آپ پاکستان اس دوران آپ کنٹری میں ہی ہیں پاکستان میں اور وہ کئی جو بیس سیف ہو ہے کنٹری میں ہو ہے تو بینک کی لیابیلیٹی ہے کہ بینک is back with insurance companies آپ کے پیسے سیکیور ہوتے ہیں اور گارنٹیز ہوتے ہیں سٹیٹ بینک کے پاس تو وہ پیسے جنہوں نے محترمانے کال کی ہے ان کو یہ پیسے واپس ملیں گے بس یہ ہے تھوڑا سپیڈی پروسس کریں جو ان کا پیرسنل بینکر ہے اس سے ملے جاکے یہ ٹھیک ہے اور شی ہیڈ ٹو ٹاک ٹو ہیم ان ڈیٹیلز کہ ونڈ ڈیس ہیپنڈ جب ان کو بتائیں گی تو وہ خود بخود اس کو کیری آن کریں گے اور اس کو پیسے واپس آجیں گے انشاءاللہ اسلام علیکم اسلام علیکم جی بیوالیکم اسلام جی سکھر میرا نام ماجد ہے فیصلہ بات ہے جی ماجد بھائی کیا سوال ہے آپ کا تو مسئلہ یہ ہے کہ میں بھی ایک فراد کا متاثر ہوں کہ پچھلے سال ادھر فیصلہ بات میں ایڈ کلیکنگ کے نام سے ای ٹو کلک کے نام سے ایک فراد ہوئے ہیں کہ جس کے مطلق اخبارات میں بھی آیا ہے اور ٹی وی میں بھی جو رپورٹ ہے نا وہ مختلف چینلز پر چھلتی رہی ہیں اچھا وہ کیا تھا وہ کیا تھا وہ کیا تھا کہ ایڈ کلیکنگ کے نام سے ان بندوں نے انٹرنیٹ پر جو دکھایا تھا نا ای ٹو کلیک ایڈ کلیکنگ ٹھیک ہے جتنے زیادہ ایڈز آپ کلیک کریں گے تو آپ کے پوائنٹس بڑھتے جائیں گے اور آپ کو پیسے تنے زیادہ ملیں تو اس میں آپ کے کتے پیسے گئے ایڈ کلیک کریں گے تو ویسے ویسے بیلنس میں جو اماؤنٹ ہے وہ بھی بڑھتی جائے گی پندرہ دن کے بعد ریکویٹس پیجیں گے وہ مل جائے گی خیر وہ سب ہو گیا نا وہ فراد ہو گیا ایکسپوز ہو گیا اس کے بعد اس بندے کی گرفتاری بھی ہو گئی مین بندے کی تو ابھی آپ کے پاس یہ ایڈوائزر بیٹھے ہو گئے ہیں تو وہ بندہ چھ ماہ کی جیل کاٹ کے تو باہر بھی آ گیا ہے وہ وقت گرفتاری جو ڈان اخبار پہ جو اس کے جو اس کی رپورٹ شائع ہوئی تھی یا دوسرے چینلز پہ اس کو انہوں نے کہہ دی عربوں کا مثلا ایک ایک عرب سے لے کے اور چار عرب تک کا فراد ہوا ہے آپ کے ساتھ کتنا فراد ہوا آپ کے کتنے پیسے گئے میری اماؤنٹ اس میں اس میں دس لاکھ روپیہ تو آپ کو پیسے واپس ملے نہیں کوئی چیز نہیں ملی ایف آئیے والوں نے پتہ نہیں ان سے کیا ان کے ساتھ کیا ہے تو چھ ماہ جیل کاٹ کے تو بندہ آ گیا ہے وہ باہر تو کوئی ریکوری نہیں تو کچھ بھی نہیں نہ ایف آئیے رسپونس کر رہی ہے ہمیں نہ ہی کوئی دارہ میں رسپونس کر رہا ہے تو ہمیں سمجھ نہیں لگ رہی ہم لوگ کس کے بعد جائیں ٹھیک ہے جی سر یہ جو ایڈ کلیکنگ جو سکیم تھا اور افراڈ تھا یہ پاکستان میں چار پانچ سال یا چھ سال سے ہو رہا تھا صرف پاکستان میں دنیا کے دوسرے موالک یہ پاکستان میں باقی موالک میں پہلے ہو چکا تھا اچھا ہم کہتے لالچی ہیں لالچ بچپن میں ہم پڑتے تھے وہ اوپر بچپن کی کانیاں میں بھول جاتی ہیں گریڈ اس کارس ندی پہ جاتا تھا ہڈی اس کے موں بھی ہوتے تھی دیکھنے آج آپ 35 سال کے ہو گیا آپ کو کھانے یاد یہ گریڈ کیا انسان کی جبلت میں ہے یا ساؤس ایشیا کی جبلت میں ہے نہیں یہ انسان کی جبلت میں ہے اچھا گریڈ اس کار ہوتے ہیں تو اب اس کے انہیں کیا کرنا چاہیئے دس لاکھ چھوٹی امونڈ نہیں ہے اس میں کم از کم بیس غریب بچیوں کی شادی ہو سکتی ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا یہ انڈویجول تھے کیونکہ بیسیت ہم کیونکہ لائر ہیں you are a lawyer i am a lawyer and she is a lawyer ہم کوئی بھی چیز دیکھتے ہیں بیسیتیں لائر دیکھتے ہیں یہ کوئی عام پبلک میں سے تھے جنہوں نے کال کی i don't know یہ کچھ لوگ تھے جنہوں نے سینٹر بنائے ہوئے تھے ایڈ کے ایک ان کے ایک بگ مافیا تھا جیسے آپ نے ایک نام سنا ڈبل شاہ ہوتا تھا ایسے ہی ایک بڑے لوگ تھے جو نے ایک پورا کہتے ہیں یہ سکیم 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 تھا یہ it's a team of these fraudsters یہ ایک team driven crime تھا team driven crime وہ کلے بندے کا کام کلے بندے کا نہیں تھا ٹھیک ہے اور میرے خیال میں جنہوں نے جنہوں نے جو پبلک میں میرے ذہن میں آتے ہیں لوگ وہ تیس سہزار سے پچاس آر انویسٹر تھے ٹھیک ہے جو دس لاکھ بیس لاکھ والے تھے یہ بچی ایک علاقے میں لوگ تھے جنہوں نے ان سے ایڈ کلیکنگ کی ایک کانٹریکٹ لے لیا تھا انہوں نے کہا تھا ہم آپ کو اتنے پیسے بنا کے دیں گے یعنی یہ سارے اس step to step میں ملے ہوئے تھے اب ان کے کسی سپریم کورٹ میں رہ چکے ہیں مجھے لاسٹیر یاد ہے کہ اس کیس کا فیصلہ ہوا ہے کچھ تو پورے ملک سے گرفتار تھے ان کی زمانت کینسل ہوئی ہے تو ان کو یہ بتانا چاہوں گا کہ تقریبا دو مہینے پرانی بات ہے یا تین مہینے کہ یہ بہت بڑے سکیمرز جن کی جو بگس گروپ تھا اس کی زمانت کینسل ہو چکی ہے اچھا یہ اس بندے کی زمانت کی کینسلیشن کے لیے اپلائی کریں اور ساتھ اپنا کلیم یہ سیول اگر یہ اس کی گروپ میں ملک میں جو بڑا گروپ تھا وہ پکڑا گیا ٹھیک ہے تو اس کی زمانت بھی کینسل سوبریم پورٹ اچھا کریں کیا کریں کیا اب یہ ویٹ کریں کہ یہ کس ان کی ایک تو اس کی کینسلیشن کے لیے کریں جی دیکھیں یہ کیا بتا یہ کس شہر سے تھے کیا تھا معاملہ ان کا بیک اپ اپ گروپ کون تھا نہیں سر اس کو چھوڑ دے نا لیٹس ازیوم کے وہ بندہ جو ہے اس کے خلاف انہوں نے بھی اف آئی ایر میں کٹوایا اس کی کینسلیشن کے لیے اپلائی کریں تو اس کے لیے ریکاوری کے لیے یہ کہا کہ ایک بندہ جو رہاو کی آگئے اب کیا بتا ہے گروپ میں ایک بندہ آگئے پورا گروپ آگئے چھوڑ دیں نا اس کیا بندہ کو اب اگر ایک بندہ ہے جس نے مجھے فراڈ کیا اور وہ بیل سے آگئے یہ دوبارہ موو کریں اس کے خلاف اس کے خلاف کینسلیشن کریں دوسرا ریکاوری کا سوٹ فائل کریں ریکاوری سوٹ فائل دوسری بات ہے دوبارہ فائل کرتوا دیں گروپ پتہ ہے کہ یہ بندہ پاپس آگئے اچھا اگر پہلے فائل من کا نام نہیں تو دوبارہ کرتوا دیں اچھا آپ چلتے ہیں وہاں پر یہ آپ نے سنا ہے کہ کیا وہاں پر بھی ایسی بلیک میلنگ ہوتی ہے کہ جس میں ایک بندے نے تصویر بہیدی ایک بیوی کی کہ اس کو طلاق دے دے گا اور میں شادی کر لوں گا اس نے طلاق تو نہیں دی اس کو جیل بھجوا دیا ایسی بہن پر بھی ہوتے ہیں اس لحاظ سے کہ یہ وہ سی بھی سیبر بولینگ ہو گئی ہے تو اس لحاظ سے کہ کوئی بھی آج کل سب کچھ انٹرنیٹ پہ پکچرز آپ سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرتے ہیں وہ پکچر کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے پوری دنیا میں انٹرنیٹ ہے اس لحاظ سے ایک سپسیپکیس اس لحاظ سے نہیں ہوا لیکن ہاں کوئی بھی بندے کر سکتے ہیں ٹریک ڈاؤن کرنا اس میں بہت پیسہ بھی ہوتا ہے انویسیگیشن بھی ہوتی ہے لیکن آئی فیل ہے کہ پاکستان میں نہیں پوری دنیا میں ہوتے ہیں بلاک میلنگ حراسمنٹ سب کچھ آج کل اتنا کومن ہو گئے ایون کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جیسے اب آمیر خان جو ہیں ان کو ایک ویب سائٹ کے اوپر ان کو بھی اسی طریقے سے ریس کیا جا رہے ہیں ان کی تصویروں کے اوپر وہ پبلسٹی اپنی حاصل کر رہے ہیں اور یہ ابھی سپلائی ہو رہا پچھلی دیٹ سے سپلائی نہیں ہو رہا ہے تو سٹریٹلی اگر ہم اس law میں رہیں تو اگر کوئی اس طرح کی حرکت کرتا ہے تو اس کی کیا سزا ہے اس میں جو میکسیم سزا ہے وہ پانچ سال ہے پریزنمنٹ جو ہے اچھا جو جوڈیشنل بندہ رہے گا پانچ سال پانچ سال کم ہے بہت زیادہ کم ہے جی بہت کم ہے کیونکہ کسی کی زندگی آپ برباد کر رہے ہیں پھر اس کا تو پھر زیادہ ہونا چاہیے اور اسے جو فائن ہے وہ فائیف ملین تک ہے میکسیمم فائیف ملین اب کوٹ کے پر ڈیپینڈ کرتا ہے دیگنٹی آف نیچرل پرسن کو جب آپ ڈیفیم کر رہے ہیں جی اسی سے زمرہ میں آتی ہے جی اچھا بزر کے بعد سے جب یہ law بنایا جا رہا تھا تو اس وقت جب دیگنٹی آف نیچرل پرسن میں بیسیکلی پہلے they were taking it as for only woman عورت کے لیے اللہ معصومیت کا رشتہ جوڑا ہوتا تھا کتاب ایک اس کتاب کو سینے پر رکھ لیا نیند آئیے رکھ لیا اور پیار سے ہم لے کے چلتے تھے یہ اس نے ہمارے اندر سے معصومیت بھی چھین لی اس معصومیت چھیننے کے وعیے سے law کے اندر جو منیمم ایج ہے جس کے اوپر آپ کو اس law کے طرح پکڑا جا سکتا ہے that is food in years of age لیتے ہیں آپ ایک چھوٹی سی بریک بریک کے بعد ہم اس ٹاپک پہ اور زیادہ گفتگو کریں گے ویلکم بریک ناظرین پروگرام عوام اور قانون سائبر کرائمز کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے اور یہ جاننا آپ کے لیے بڑا ضروری ہے کیونکہ ایک ہی کہا جاتا ہے کہ اس وقت تقریبا پاکستان میں تین کروڑ لوگ ہیں جو انٹرنیٹ کا استعمال کرتے ہیں اور میں سے تقریبا ڈیرھ کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ اپنے موبائل فونز کے اوپر اس کا استعمال کرتے ہیں اور ایک سانیہ بھی یہ ہوا ہے یہ دکھ کی بات بھی یہی ہے کہ ہمارے سامنے جو بیٹھا ہوتا ہے وہ ہمارے لیے سیکنڈری ہو جاتا ہے اور ہم کسی اور کے ساتھ لگے ہوتے ہیں شاید جس کو ہم اتنا جانتے بھی نہ ہوں اور یہ بھی سادگی کے انتہاں دیکھئے کہ کتابوں سے میل ملتے تھے اب ہمیں کمپیوٹر بھی وہ سارے ملتے رہیں گے اور کسی زمانے میں جب پرانے زمانے کی بات کرتے ہیں گلزار صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں وہ کہتے ہیں کہ مگر جو کتابوں میں میلہ کرتے تھے سوکھے پھول اور مہکتے ہوئے رکے آپ کو بھی میلہ کرتے تھے سر کتابیں مانگنے گرنے اٹھانے کے بہانے رشتے بنتے تھے اب ان کا کیا ہوگا معصومیت ہی نا سر تو باب نہیں ہوں گے شاید تو اب ہم یہ بھی دیکھتے ہیں میں آپ کی طرف بھی آتا ہوں پہلے مجھے ذرا بتائیں کیونکہ خواتی زیادہ تر جب گھر میں بھی ہوتی ہیں تو ٹیلی مارکٹنگ ابھی شکار ہو جاتی ہے بہت زیادہ ٹیلی مارکٹنگ کے پہلے تو ٹیلویئن کے حد تک ہوتی تھی مگر اب وہ آپ کے سوشل میڈیو کے پیج کے اوپر بھی اچانے کے ایک سپانسر ڈیڈا جائے گا ٹیلی مارکٹنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا کیسے بندہ کیسے اس کے وہ کیسے کیا کرتے ہیں میں تو مردوں مجھے نہیں پتا ہوتا ہے عورتیں کیسے ٹریکٹ ہوتے ہیں اس کا کیا حال ہے ایک تو لو پرائسز جو وہ مارکٹ کرتے ہیں ہم سپانسر کرنا تو بہت چیپ ہوتے ہیں تو جو آپ کوئی بھی سوشل میڈیا کھولے ویڈر ایس اینسٹرگرام ایسائے جو پیس بک ہو گیا ہنجیس مارکٹ کرنا بہت چیپ ہوتے ہیں تو یوشلی جو مومن ہوتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ یہ چیز اصلی ہے ہم نے بات کی تھی رپلکاز ہوتے ہیں آج کل دکانوں میں بھی اسپیشلی پاکستان اتنے رپلکاز آگئے تو لوگوں کو لگتے ہیں کس طرح کہہ جائے گا یہ خرید کے یہ چیزیں لے کے کچھ بھی کر کے ٹیلو مارکٹنگ دور سے بیٹھ کے لوگ کال کرتے ہیں اور وہ بہت انٹریگڈ ہوتے ہیں چیزوں سے کیونکہ وہ دور پرائسز آفر کرتے ہیں ایک پورا بزنس پیٹ پرم ہوتے ہیں تو اس لحاظ سے وہ خرید دیتے ہیں اپنے کردکارز دے دیتے ہیں جو کہ نہیں دینا چاہیے نہیں دینا چاہیے کبھی بھی فون کے اوپر انلیس آپ ٹرسٹ نہیں کرتے آپ کا بینک نہیں ہے کبھی بھی دینا چاہیے یعنی کہ آپ ان کی بات کی سیکنڈ کریں کہ فیزیکلی خود جاگیا ہاں جی انلیس کی وہ آپ کا بینک ہے اور وہ آپ سے پہلے آتھرائزیشن نے آپ کو کبھی بھی آن لائن بھی کبھی بھی اپنا کرے کارڈ نمبر بینک کارڈ اپنی پرسنل ڈیٹیلز کبھی بھی نہیں کرتے ہیں وہ ایک سیکنڈ میں ٹریک ہو جاتی ہے ہاکرز اسپیشلی مولوں میں بھی اب مولوں میں بھی جائیں کہیں بھی جائیں وائی فائی کہیں بھی اتنا ایز انکسیسبل ہو گئے ہیں تو ایک سیکنڈ میں نہیں لگتا کوئی حکر آپ کا پورا ڈیٹا حکر سکتے ہیں ویٹس اپ کانورسیشن سارے سوشل میڈیا پلیٹ فرمز کتاب ہونے دن کتے ہیں اچھے تھے کیونکہ آپ کو حکر نہیں کر سکتا اور یہ جس کوری میں پڑھتے تھے وہاں اکب میں چلیں چھوڑتے ہیں والد بک ہوتی تھی وہاں کتابیں اکٹھے دونڈا کرتے تھے اور فراز کی اور فیض کی کیا خوبصورت دن تھے اب تو ہمیں سر یہ کلک کیا اور چیزیں آگئی اب جیسے میں دیکھتا ہوں ہم پنڈی سوشلہ آباد بھی آرہے ہوتے ہیں کراچی لاہور کی بات کر لیں ٹرافک یوں جوڑی ہوتی ہے نیک ٹو نیک اور گھڑیاں ہم دیکھ رہے ہیں اور بہت سی گھڑیاں جو لوگ آن لائن بھی جیپین سے اور دوسرے ممالک سے منگاتے ہیں اس کے اوپر بھی بہت سکیمز آنے لگ پڑے ہیں فراوڈ آنے لگ پڑے ہیں وہ کچھ اس کے بارے میں بتائیں جی اس میں جو ہماری ریسرچ اور بیسی اطلاع جو ہمارے پاس کیس آرہے ہیں آج کل وہ یہ امپورٹڈ کارز ہیں اچھا اور وہ لوگ جو فیسیکلی ریلائیبل سورس سے گاڑیاں خریدتے ہیں ٹھیک ان کو یہ پرابلم نہیں آئی ان کی پرابلم سور یہ ہوئی کہ گاڑی ایکسیجن تھی جپان میں گاڑی ایکسیجن تھی انگلینڈ کے اندر گاڑی ایکسیجن تھی کنیڈا یا امریکہ کے اندر تو وہ پہنچ کے کسی رشدار بھی جوا دی لیکن جو لوگ گاڑی ویب سیٹ پر خریدتے ہیں لیٹس ہمارے پاس ہمارے اپنے آفیس پر تین کیسز آج کل چل رہے ہیں کہ ہم نے بڑی کوشش کی لوکیٹ کریں کہ گاڑیاں ویب سیٹ پر کیسے انہوں نے خریدی انہوں نے پارشل پیمنٹ ڈی جو اس میں سب سے بڑی پرابلم آئی ہوئی ہے کہ وہ لکھتے ہیں کسٹم پیٹ گاڑی کیا کوئی شخص جپان میں یا انگلینڈ میں بیٹھ کے کسٹم پاکستان میں ہمیار کو پی کر سکتا ہے جب تک کہ گاڑی ہاں پہ نہیں آتی تو ایسے لوگ جنہوں نے یہ گاڑیاں خریدی ہیں میری ان سے گزارش ہے کہ اپنا فیزیکل سورس جو آپ کے جاننے والے جپان میں یا انگلینڈ میں رہتے ہیں ان سے گاڑی منگوا لیں اچھا تو نہیں میں آپ کے پاس آئے ہوں آپ کے پاس کار ایک شوروم پہ آئے ہوں جی سیکٹر میں گیا ہوں آپ نے مجھے کہا جی جپین سے میں نے گاڑی منگائی ہے دیکھتا ہوں تو اس کی ڈیٹیلز میں جانا چاہتا ہوں کہ میں اس کا پچھلا ڈیٹا دیکھوں تو مجھے کیسے اس کے لیے آپ کو یہ چاہیے کہ دوبارہ وہی بات میں کروں گا کہ اگر وہ دکاندار ریلائیبل ہے آپ سمجھتے ہیں کہ پھر تو وہ آپ کو وہ ڈیٹیل ایگزیکٹ بتائے گا لگنیس میں بھی ایک جو فراد ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ہمارے پاس کیونکہ ہمیں یہ پڑھ کے بتا دیں جپانی لکھی ہوئی ہے یا انگلیش لکھی ہوئی ہے کہ یہ گاڑی وہاں پہ کیسے نکلی اس کا ایکسیجنٹ کیسے ہوا پھر ہم وہ بتاتے ہیں تو آپ پس من کا دونوں کا ڈیلرز کا اور پرشیزہ جھگڑا ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی ڈیٹیلز آپ کو جپان سے مل سکتی ہیں یا وہ سورس جو کہ جپان میں جنمن گاڑی ایکسپورٹس کرتے ہیں ان سے آپ کو مل سکتی ہیں یہاں پہ وہ جیلی کاغذ بن سکتے ہیں وہاں ہی بن سکتے ہیں وہاں نہیں بن سکتے ہیں سٹرک کلاوز جپان اور اینیوئر اچھا ویری مسلم کنٹری ہم بڑے باتیں تو بڑی کرتے ہیں مگر جب ہارے عمل دیکھیں تو ہم دوسروں پر مدہ ڈال دیتے ہیں مگر اپنا ہمارا کردار جو ہے وہ اس کا حیاتہ کرنا چاہیے اچھا جیسے ایک یہ بھی ٹیمنالوجیو تھی سپیشل لڑکیوں کے لئے پراؤگمز ہوتے ہیں آپ سوشل میڈیا کے اوپر ہوتے ہیں اور واتس اپ کبھی استعمال ہو گیا تو ایک ٹیمنالوجیو کے استعمال کی جاتی ہے سابر سٹاکنگ ایک بندہ آپ کو بار بار میسجز کرتا ہے ایوانا فرانشپ بید یو ہنجی ہنجی اس کے لئے بھی جو ہے نا ہمارا جو پرسان میں اپنے لوگ آیا ہے کہ اگر کوئی بندہ آپ کو بندے ہی کرتے ہیں کچھ کچھ بندیاں بھی کرتی ہیں شاید مگر بندے ہی زیادہ کرتے ہیں کہ آپ کو بار بار ورڈس اپے میسج کر رہے ہیں میں آپ سے دوسری کرنا چاہتا ہوں یا مجھے اچھا لگتے ہو یا اچھی لگتی ہو تو اس لوگ کے تحت ان کے لئے بھی سزا بھی ہے اور جرمانہ بھی ہے یہ ایک بہت سنگین جرم کے زمرے میں آتا ہے جس کو سابر سٹاکنگ بولتے ہیں سپیمنگ سپیمنگ بھی ہوتی ہے جیسے ابھی آپ کو ایک میسج آجاتا ہے جی فلان انکم سپورٹ میں آپ کے اتنے پیسے نکل آئے ہیں اور آپ رابطہ کریں جیسے کہ ابھی نائلہ نے کہا ہے کہ کبھی بھی رابطے میں آپ اپنا آئی ڈی کارڈ نمبر یا اپنی بینک کی ڈیٹیلز نہ دیں یا پھر وہ آپ سے کہتے ہیں جیسے آپ یہ پچیسززار نکل لیں مگر اس کو پروسیس کرنے کے لئے دوزار پے کا آپ ہمیں بھیج دیں تو اس سے بھی آپ کو بچنا چاہیے میں کیا ٹھیک ہے رہو سر بلکہ سوائی تو اس کے بارے میں مگر یہ ہوتا ہے کہ ہم شروع سے سمجھاتے آ رہے ہیں مگر لوگ پھر بھی اس جال میں آ جاتے ہیں ابھی چونکہ ویسے آپ نے بات کی تھی کہ انسان کی نیچر میں جبلت میں ہی ایک لالج ہے پہلی بات تو ہے سیکنڈ یہ ہے کہ ابھی ہم انفینٹ سٹیج کے اوپر ہیں پاکستان میں سیبری ٹرام لاوز کے اوپر ابھی ہم دنیا سے کافی پیچھے ہیں میں نہیں کہتا بہت پیچھے ہیں لیکن کافی پیچھے ہیں تو ابھی ہم ایز اینسٹیوشن کام کریں آپ میڈیا ہیں آپ ایز اینسٹیوشن کام کریں گے یہ لوئر ہیں ایز اینسٹیوشن کام کریں گے تو پھر ہم لوگوں کو ایڈوکیٹ کریں گے ابھی ٹائم لگے گا لوگوں کو پتہ لگا یہ کیا ہے کیا نہیں ہے اچھا اوورال آپ نے یہ لاؤ اور ہم بھی سمجھتے ہیں جیسے جب یہ لاؤ تھا تو اس میں کوئی بڑی زبدست چیز ہے کہ جب میں اپنے سیل فون سے اپنی کسی چیز سے کسی کو بلیک میل کرتا ہوں اور بعد میں ایک قطعہ ثبوت کا ہے تو اس کے لئے فورنسک لیبز بھی بنائی جائیں گے اور لیبز جو ہیں جو انویسٹیگیشن کر رہا ہوگا دارہ اس کے نیچے نہیں ہوگا ایک انڈیپنڈنڈ دارہ ہوگا تاکہ اس کے اوپر کوئی انفلوینس نہ کر سکے اور فورنسک آپ کو پتہ ہے کہ بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے سو ریکویس جائی ہے کہ بھائی جان خاص کر وہ لوگ جو سک مینٹیلٹی کے ہیں وہ جو بلیک میلنگ کرتے ہیں حریسمنٹ کرتے ہیں اب ان کے لئے بڑے بڑے دن آ چکے اور جو لوگ سپوفنگ کرتے ہیں ویب سائٹس کے ذریعے لوگوں کو لوگ تو بڑے معصوم ان کو لوٹتے ہیں ان کے لئے بڑے بڑے دن آگئے ہیں لوزو ہیں اور انشاءاللہ پر امپلیمنٹیشن بھی ہوگی تھوڑا وقت تو لگے گا جیسے انہوں نے کہا کہ ابھی ہم شروع کی سٹیج میں ہیں اور وقت کے ساتھ ساتھ بہتری آئے گی تینکیو زندگیری تو انشاءاللہ اگلے بودھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے گا اور خاص کر اپنے بچوں پر خاص نظر رکھئے گا چودہ سال کا بچے بھی اگر کسی چیز کو آگے بھیج دیتا ہے تو اس کے لئے بھی پھر آپ کو مشکلات دیکھنا پڑیں گی اپنا خیال رکھئے گی جی اپس جاتے چاہوں گا آپ کا مزبان حامون رشید اللہ حافظ موسیقی